فضائیہ کے نوازی میں یوم تاسیس پر پی ایم او دی اور وزارت دفاع راجنود سنگھ نے دی مبارک پاد ٹویٹ کر دی مبارک پاد ہندوستانی فضائیہ کا آج نوازی میں یوم تاسیس غازیباد کے انڈین ایربیس پر دکی فضائیہ کی بہدوری انڈین ایربیس میں فضائیہ کی بہدوری کی طاقت کا مظاہرہ چواروں نے کی پرین فضائیہ چین نے لی سلام پروگرام میں چیف آف ڈیپین سٹاف چنرل وپن راوت کے ساتھ تینوں افواز کے سربرا رہے موجود ہیں اور شو میں دیکھی فضائیہ کی طاقت فضائیہ کے پچتہ تیاروں کا فلائنگ پاسٹ آفمان کو چیرتے ہوئے رفیل میں بھری اڑا سارنگ ہیلیکوپٹر کی ٹیم کا شاندار مظاہرہ فورمیشن کے ساتھ ٹیم نے بھری پرواز آسمان میں دکھائی کرتا آسمان کو چیرتے ہوئے مگی کس سے بھی بھری پرواز گلوپ ماسٹر اور سورک کرن نے دکھائی دفت فضائیہ کے نواسے میں یوم تاسیس پر فضائیہ چیف نے کہا ہندوستان کی سرحدوں کی طرف کسی کو گھوسنے نہیں دیں گے مہاری طاقت کو کرانا جواب دیں گے وزارت داخلہ کے حوالے سے خبر ارنانچل سیکٹر میں چینی دراندازی کی کوسش نہ کام ہندوستانی سیکیورٹی پورسز نے چینی پوجیوں کو خدیرا زرعہ کے مطابق ایلیسی پر کچھ گھنٹوں تک چلی جھڑپ گراؤنڈ کمانجہ کی مداخلت کے بعد معاملہ ہوا کوئی نقصہ نہیں زرعہ کے مطابق دراندازی کی نیت سے رنانچل میں ایلیسی کے پاس آئیت چینی فوجی گزشتہ ہفتے چین نے دراندازی کی کوشش کی تھی آر بی آئی کی پولیسی شرحہ میں کوئی بدلہ اب نہیں ریپوریٹ چال فیصد جبکی ریزرف ریپوریٹ تین آشاریہ تین پانچ فیصد پر کرا آر بی آئی گورنر شکتی کارداز نے کہا ایک تستادی سرگرمیوں میں تیزی سے بدلہ معیشت میں آ رہی ہے آشیش مشرا کے نیپال بھاگنی کی خبر پر اخیلیش یادب نے کہا اگر آخر آشیش نیپال بھاگا ہے تو بھارت سرکار دخل دے اخیلیش یادب نے کہا اجے مشرا کا نیپال سے گہرا رشتہ اجے مشرا نے استیفہ اجے مشرا کے استیفے کے بغیر غیر جانب درانا جاچ ممکن نہیں پرائیم برانچ کے دفتر نہیں پہنچے آشیش مشرا ابھی تک پولیس کے سامنے نہیں پیش ہوئے آشیش مشرا نوٹس میں صبح دس پجے پہنچنے کا تھا وقت زرا کے مطابق سمیت جیسوال کی تلاش میں جوٹی پولیس آشیش پاندیا لفکوش کے بیانوں کی بنیاد پر پولیس کی اچھا پیماری آشیش مشرا اور سمیت جیسوال کی تلاش پہ جوٹی ہے پولیس لکھیمپور کیس میں دونوں کالی دیم ملزب ہیں آشیش مشرا کے رشتہ دار کا دعوہ آشیش مشرا لکھیمپور میں ہی ہے آشیش کہیں بھاگا نہیں وکیل کے ساتھ پیش ہوگی وزیر مملکت براہ داخل آجی مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کے نیپال بھاگنے کا اندیشہ زرا کے مطابق کاربائی کی درستے آشیش مشرا نیپال بھاگا زرا کے مطابق آشیش کی آخری لوکیشن نیپال کے پاس ملی فلحال آشیش مشرا کا فون بھی بند لکھیمپور کا شدود معاملے میں مرکزی وزیر آجی مشرا کے گھر پولیس نے چفپا کیا نوٹس بیٹے آشیش کو کیا تھا تلا لکھیمپور کا شدود کے ملزبین پر قصہ پولیس کا شکن جال لیڈر کے بیٹے آشیش مشرا کو پوچھ ساتھ کا نوٹس لکھیمپور معاملے پر متاثرین کا دکھ باتنے میں جوٹی کانگریس خریانہ یوپی بوجب پر تین وزیر سمیت حراست میں لے گئے اس پیدو لکھیمپور جانے کے دراغ پولیس نے روکا تھا یوپی پولیس کے ساتھ سیدو کی تیخی وحث کہا وزیر کا ملزبین بیٹا کھلا گھوم رہا ہے پولیس ہمیں لکھیمپور جانے سے روک رہی ہے لکھیمپور میں محلوک کسان کے اہلے خانہ سے ملے سپاس صدرہ خلیش یادب محلوک کسان کے اہلے خانہ کو ہر ممکن مدد کا دلائی یقین یوگی حکومت پر بھی بولا حملہ لکھیمپور حادثے کو لے کر سپاس صدرہ خلیش یادب کا بڑا بیان کہا وزیر کو برخواست کرنا ضروری عوضے پر رہتے ہوئے غیر جانب ترانا چاچ ناممکن متاثر کنڈو سے ملنے کے بعد بولی پریانکا گاندھی کہا انہیں انصاف ملنا چاہیے وزیر مملکت برا داخلہ ستیفہ دے اور غیر جانب ترانا چاچ ہو حدر پردیش کے بریلی کے بہیڑی ٹول فلازا پر حریش راوت کا کافلہ روکا گیا لکھیمپور میں متاثر علی خانہ سے ملنے جا رہے تھے بریلی میری شراوت کے کافلے کی بیس گاڑیوں کو بھی روکا گیا روکے جانے کے بعد کانگریس کار کنانے کی جم کر نارے بازی لکھیمپور تشد دون معاملے میں ہو رہی سیاست پر مرکزی وزیر کوشل کشور کا بیان کا ہماری حکومت میں انصاف یقینی طور پر ملے گا اوپوزیشن معاملے میں سیاست کر رہی رہا ہے یوپی کے لکھیمپور میں محلوق خافی کے گھر پہنچے بیس پی وزیر ساتیش مشرا خافی روان کشپ کے اہلے خانہ کے تائیں ہمدردی کا اصحان کیا لکھناو میراج بھون کے باہر کانگریس کا انگامہ گورنر سے ملنے جا رہے وقت کو پولیس نے گیت پرنوں کا ریاستی صدرہ جے کمار للو کی قیادت میں انٹھرنے پر بیٹھے یوپی اریانا بوجر پر کانگریسیوں کا ہنگامہ بھپینز و خودڑا کو شاملی سے پہلے روکا گیا سیکرو کارکنان کے ساتھ یوپی میں داخل ہونے کی کوشت لکھیم پورکیری کی بعد اب امبالا میں بھی ہنگامہ بی جے پی ایم پی کی گاڑی سے مخالفت کا رہے کسانوں کی ہوئی ٹکتا کسانوں کا الزام جان پوچھ کر مارا گیا دھکا لکھیم پور دورانے کی سازش ڈی ایس پی نے کہا جات سے سامنے آئے گی سچا پریانکا نے کہا ملزب ٹی وی پر انٹیویو دے رہا ہے دیاست کی ساری پولیس تا اوپوزیشن کو روکنے میں لگی ہوئی ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں سیدھا پور کے پی ایسی گیسٹ ہاؤس میں پریانکا گاندی نے ڈی ایم کو لگائی تھی پتکار ویڈیو ہوں وائرل ڈی ایم پریانکا کو کوئی پیغام دے رہے تھے آج پیر بڑی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں گیارہ دنوں میں دو روپے پی تیس پیسے مہنگا ہوا پیٹرول دلی میں پیٹرول کی قیمت تیس پیسے فی لیٹر کا ازا دلی میں پیٹرول کی قیمت ایک سو تین روپے فی لیٹر جبکہ ممبائی میں پیٹرول کی قیمت قریب ایک سو دس روپے فی لیٹر شرینگر کے سکول میں داشت گردانہ حملے کے خلاف جمہو مہنگامہ لوگوں نے بینر پوسٹر لے کر پاکستان کے خلاف کی نارے پاس سکھ طبقے کے لوگوں نے قتل کے خلاف کیا تجاج ہندوستانی حکومت کے ایکشن لینے کی مانگ کر رہے ہیں لوگ کشمیر گھاٹی میں دو ٹیچرز کے قتل اور ان کے ساتھیوں میں ڈر کا محول سب ہی ٹیچرز نے رو رو کر بیعہ کیا اپنا دار دہشت گردی کو لے کر ہندوستان نے پاکستان پر سادہ نشانہ کابل میں گردوارے پر حملہ اور کشمیر میں تشادت پر کیا فکر کا اظہار پینول اقوامی برادری سے ایکشن کیا پی ایمی اے نے کشمیر میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مضامت کی کہا بے قصور لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں دہشت گرد پاکستان سے دہشت گردوں کہا نہ تشویش نہ کشمیر میں دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے دوہ کاروباری کے گھر جا کر ایل جی منوت جو سنہا نے متاثر کنبے سے کی ملقہ دہشت گردوں نے کیا تھا کاروباری مکھن لال کا قطع دہشت گردوں کو جمہو کشمیر کے ایل جی کا انتباہ منوت سنہا نے کہا دہشت گردی پھیلانے والوں کا ہوگا خاتمہ پوچ کو دی ہے پوری چھوٹ دہشت گردی حملوں کو لے کر محبوبہ کا بیتو کا بیان کا کشمیر کے لوگوں کو اور پریشان کیا جائے گا ان حملوں کے بعد حکومت کو سختی کرنے کا بہانہ مل جائے گا شرینگر میں دو ٹیچرز کے قتل کی مخالفت میں اعتجاد جمہو میں پاکستان کے خلاف نارباتی جمہو ویسٹ اسیملی مومنٹ نے نکالی ریلی ملک میں کورونا کے 21,257 نئے مام لے آئے سامنے ایک دن میں 205 لوگوں کی ہوئی موت اکٹیف مریضوں کی تعداد 2,40,000 کے قریب بریٹین جانے پر ہندوستانیوں کو نہیں رہنا ہوگا کوارنٹین جوابی آکشن کے بعد جھکی جانسن حکومت خووشیل کی دونوں ڈوز لگوا چکے مسافروں کو بریٹین میں 10 دنوں تک نہیں رہنا ہوگا کوارنٹین ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کی بریٹین میں ہوگا گورکپر نے سی ایم یوگی کی شکتی پوجا گورکنات مندر میں ساپت کیا کلش خاص طریقے سے مناتے ہیں نوراترے سی ایم یوگی کلش تھاپنا کے بعد سی ایم یوگی نکیمہ بھگوٹی کی پوجا ارچنا اراتی کرما درگاک سے لیا شبا نوراتر کے پہلے دن سی ایم بھگیل نے چندر خوری میں لگائی ہاسری ماتا کوشلیا مندر کے جڑرو دوار اور رام ون گمنپت میں تعمیری کاموں کا کیا ہٹتا یوپی کے بارہ بن کی سڑھا خاصے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر پندرہ پہنچی پی ایم اور سی ایم یوگی ادیتنات میں لوکین کے ایلے خانہ کو دو دو لاکھ روپے کی مالی مدد کا کیا ہلا بارہ بن کی حادثے میں مارے گئے لوگوں کے ایلے خانہ کی پریانکہ گاندی سے شکایت کا بارہ بن کی سے گزرنے کی باغ بھی نہیں لی کوئی خبر حادثے میں بتاثرین لوگوں کو موڈی یوگی کی مدد کا سہارا کانپور کے کاروباری منیش کوپتہ کا نیا ویڈیو آئے سامنے زخمی منیش کو اٹھا کر لفت تک لے جاتی ہے پولیس منیش گوپتہ قد میں سی سی ٹی بھی پوٹیز آنے کے بعد محلوک کی اہلیہ کا بیان کا ہوتل کے روم میں ہی کر دیا تھا قدل پولیس نے بے رہیمی سے کی تھی پٹا بچوں کو اببا کر بھیک منگوانے والوں گیروں کا پردہ فاش ان کے خلاف کوئی کاروائین دور پولیس کی گرفت میں آئی خاتون بچا گئے پانچ ماسوں زمین انتخابات کے لیے بی جے پی اور کانگریس کے انتخابی تشیر محیم تیز بی جے پی کارکنان گھر گھر جا کر کریں گے کنیا پوچھا دلی میں جاری یہ کسان آندولن کو ملی چندوارہ سہیمات مینیموم سپورٹ پرائز پر مکہ خریدی نہیں ہونے سے ناراض نہیں کسان بی آر میں تیسرے ایمرالی کی پنچاد انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ووٹنگ کو لے کر چوک چوہ بند پر سیکیورٹی انتظامات سکتا بیہار میں تیسرے محیرالی میں پنچاد انتخابات پیتیس دلوں میں پچاس بلوک میں ووٹنگ شروع تس ہزار پانچ سو انتیس بنائے گئے ووٹنگ سینڈر کنازری نیسی کے ساتھ رفتار ایٹ ایک میں اتنا ہی دیگر اہم خبروں کے لیے اب بنے رہے زی سلام کے ساتھ موسیقی موسیقی